قرآن کریم کی دو آیتوں کو لکھ کر یا لکھ ہوا کر اپنے پرس میں رکھ لے قرآن کریم کی دو آیتوں کو لکھ کر یا لکھ ہوا کر اپنے پرس میں رکھ لے اپنے وائلٹ میں رکھ لے اپنے پیسوں کی تھیلی میں رکھ لے پوٹلی میں رکھ لے یا پھر جہاں کہیں پر بھی زیورات وغیرہ رکھتے ہیں قیمتی چیزیں رکھتے ہیں وہاں پر رکھ لیں انشاءاللہ الرحمن کبھی بھی زندگی میں بے برکتی کا سامنا نہیں ہوگا کبھی بھی پیسوں کی کمی نہیں ہوگی اب جاننے کی ضرورت یہ ہے کہ برکت کس کو کہتے ہیں برکت کا اصل معنی ہے کیا جس کو ہم بار بار کہتے ہیں برکت 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 اللہ کا فضل ہے جو انسان کے پاس وہاں وہاں سے آ پہنچتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان تک نہیں ہوتا یعنی اس انسان کو خیال تک نہیں ہوتا سو وہ ہر کام جس میں غیر محسوس طریقے سے اضافہ اور کسرت نظر آئے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں برکت ڈال دی گئی ہے برکت اللہ کا عطیہ ہے جو انسان کو مادی اسباب سے ماورہ عطا کیا جاتا ہے اصل معنی جو ہے استحکام ہمیشگی یعنی ہمیشہ رہنے والی چیز پختگی کے ہیں اور یہ برہو تری یعنی بھرنے والی چیز نشو نمہ اور خیر کسیر کا دوسرا نام ہے برکت کے معنی برہو تری اور ہمیشہ رہنے والی چیز یہ اللہ تبارک و تعالی کی عظیم عطیہ ہے اب آپ کے مند میں یہ خیال آسکتا ہے کہ اگر ہم قرآن کریم کی آیتوں کو لکھ کر اپنے پرس میں رکھ لیں اپنے وائلٹ میں رکھ لیں تو اس سے برکت کیسے ہو سکتی ہے یہ رکھنا کہاں سے ثابت ہے دیکھئے اس کے اپوزٹ میں ایک اگزامپل دیتا ہوں آپ کو حدیث مبارکہ سے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی یہ صحابی رسول ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے آپ نے نام سنا ہی ہوگا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رات کو بستر پر لیٹتا ہوں تو اپنے گھر میں چکی چلنے کی آواز شہد کی مکھیوں کی بھنبیناہٹ جیسی آوازیں سنا کرتا ہوں اور کبھی کبھی بجلی کسی چمک بھی دیکھتا ہوں ایک رات میں نے کچھ خوف زدہ ہو کر سر اٹھایا تو سیہن میں براندے میں ایک کالا سایا نظر آیا جو اوچا اور لمبا ہوتا جا رہا ہے میں نے بھر کر اس کو چھوا تو اس کی خال ساہی کی خال کی طرح کاتے والی تھی پھر اس نے میرے موہ پر آگ کا ایک شولہ فیکا اور مجھے محسوس ہوا کہ میں جل جاؤں گا یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ قلم اور دوات اور کاغذ لاؤ قلم دوات کاغذ لاؤ میں نے پیش کیا تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ لکھوائے تھے دیکھ لیجئے اسکرین میں آپ کو دیکھ رہا ہے ڈسپلے ہو رہا ہے اگر آپ بھی جنات و شیعتین کے شرور و فتن سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ بھی ان آیات کو لکھ کر اپنے پاس رکھیں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ اس تحریر کو لے کر گھر آئے اور رات کو اپنے سر کے نیچے رکھ کر سوئے تو ان کی آنکھ اس وقت کھلی جب کوئی چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ اے ابو دجانہ لا تو عزا کی قسم لا تو عزا بتو کو کہتے ہیں جن کی وہ لوگ پوجہ کرتے ہیں میں ان کلمات سے جل رہا ہوں میں اس تحریر والے کے حق کا وسیلہ دے کر کہتا ہوں کہ اگر تم نے اس تحریر کو اٹھا لیا تو ہم تمہارے گھر اور تمہارے پروسی کے گھر نہ آئیں گے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کو مسجد نباوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے اور نماز پھر کر رات کا ماجرہ سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو دجانہ اس ذات کی قسم ہے مجھے جس نے حق کے ساتھ بھیجا ہے اب یہ آسیب قیامت تک عذاب میں رہے گا تو ناظرین و سامعین مطلب یہ سمجھانا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحریر لکھوا کر کچھ الفاظ لکھوا کر حضرت ابو دجانہ کو دیئے اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تحریر کو اپنے سرہانے کے نیچے رکھا جس کی وجہ سے جنات تک جل گیا اگر ہم قرآن کریم کی آیتوں کو شرف کی وجہ سے برکت حاصل کرنے کی وجہ سے اس کو پرہے اور اس کو اپنے ساتھ رکھے تو برکت کیوں نہیں ہو سکتی ہے ایک دلیل سمجھ لیجئے تو اس کو آپ لکھ کر اپنے پرز میں اپنے وائلٹ میں یا پھر جہاں کہی پر بھی قیمتی چیزیں رکھتے ہیں وہاں پر رکھیں سورہ روم کی آیت نمبر چار سے آیت نمبر پانچ بیچ سے لکھنا ہے آیت نمبر چار کی بیچ سے يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَا وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ آپ چاہے تو آرابک میں لکھے آپ چاہے تو ہندی میں بھی لکھ سکتے ہیں انگلیش میں بھی لکھ سکتے ہیں کسی بھی لینگویج میں لکھ سکتے ہیں جس لینگویج میں آپ لکھ سکتے ہیں یا پھر کسی سے لکھوا لیجئے اس سے بھی فائدہ ہوگا ایسا نہیں ہے کہ خود لکھیں گے تو یہ فائدہ ہوگا دوسرے سے لکھوائیں تو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ الرحمن آپ اس عامل کو کیجئے لکھتے وقت باوضو ہونا شرط ہے اور لکھنے سے پہلے اول آخر دروش شریف بھی ملالے اور اس آیت کو بار بار پھرنے کی بھی کوشش کریں یَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَا وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ انشاءاللہ الرحمن آپ پر ضرور رحم کی جائے گی اور آپ کی چیزوں میں ضرور برکت ڈال دی جائے گی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ اور لوگ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں